السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سوال تو ہر دماغ میں ہوگا کہ یہ جو تباہیاں پاکستان پر آ رہی ہیں اس سب کی ریزن کیا ہے تو جناب اس سب کی ریزن ہم لوگ ہیں یہ ہماری سوسائٹی ہے جو راہ راست پر ہونے کے بجائے بے راہ روی پر چل رہی ہے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ ڈالا ہم نے برائیوں کو گلے لگایا آج بھی ہماری سوسائٹی کے دماغوں میں برائیوں اور اچھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے بھلی بات کی جائے تو ڈراما سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے پردے ڈالو کسی کی برائی کو جو سوسائٹی پر امپیکٹ کرنے والی ہو اسے ایکسپوز کیا جائے سوشل میڈیا ایپس پر ناشنے گانے والیوں کو سرعام دکھا کر واہ واہ کرنے والوں کو شاباشی دی جاتی ہے اور انہی کے خلاف انہیں ایکسپوز کرتے ہوئے بات کرنے والوں کے اگنسٹ ہمیشہ یہ سوسائٹی جاتی ہے تو قوموں کے عذاب کی ریزن کیا ہے شاہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ وخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بارشیں وقت پر ہوں حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں سخاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا میں راضی ہوں تو جناب آج موسم کیسا ہے آج حکمرہ ہمارے کیسے ہیں ہم میں صحیح غریب تو سوچئے گا میری طرح آپ بھی لازمان اور اپنے گریبان میں جھانکئے گا کہ ہم کیا ہیں ہمیں کیا ہونا چاہیے ہم کسے سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اپنی اولادوں نسلوں کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے کیا آپ ٹی وی ڈراماز میں نظر آنے والیوں بے حیاء خواتین کے جیسا انہیں بنانا ہے ناچتے گاتے مردوں جیسا اپنے بچوں کو بنانا ہے بغیرت بے حیاء جاہل بنانا ہے یا ایمان والا اللہ سے توبہ کرنے والا اس کی رضا کا طالب بنانا ہے اب بھی نہ سمجھا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم حیاء خودو تو جو جی چاہے وہ کرو تو اسی بات کے ساتھ اختتام ہوتا ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو